موسیقی اے اندے را بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو آمین قدعونی اسمسی نے مذہبی ریاکاروں پر آٹھ افسوس کی ہے جس میں سے یہ پانچمہ افسوس ہے اور یہ رسم پرستی کے خلاف ہے کیونکہ ان کی رسم پرستی میں سچائی اور حقیقت نہیں تھی فقی اور فریسی وہ دینے اور سونف اور زیرے جیسی معمولی چیزوں پر خداوند کو پوری پوری دعیقی دیتے تھے اور احتیاط سے دیتے تھے یسو مسیح نے ایسی احتیاط اور ذرا ذرا سے تفصیل کا خیال رکھنے پر ان کی ملامت نہیں کی بلکہ اس بات پر کہ جب انصاف اور رحم اور ایمان اور دوسروں کے ساتھ وفاداری دکھانے کا موقع آتا ہے تو وہ انتہائی بے احتیاط ہو جاتے ہیں خداوند یسو مسیح نے اپنی بات کو زوردار بنانے کے لیے ایک نہائیت موثر عدبی اسطلاح استعمال کی کہ تم مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹے فرائز ادا کرتے تھے اور بڑے فرائز کو چھوڑ دیتے تھے جب پدینہ، سونف، زیرے پردہ یا کی دینی ہوتی تھی تو وہ ٹھیک ٹھیک اور پوری پوری ادا کرتے تھے کیونکہ اس میں کچھ زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کی اشتہار بازی ہو جاتی تھی یہ سستی شہرت خریدتے تھے اس طرح سے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پوری دعیقی دیتے ہیں مسیح جیسو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ چھوڑنا نہیں چاہیے تمہیں دعیقی دینی چاہیے کئی دفعہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو نئے اہدنامے میں کہیں پر بھی دعیقی کا حکم نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سمسی نے دعیقی دینے سے منع نہیں کیا بلکہ کہا کہ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے یعنی جو دعیقی دیتے ہو دینی چاہیے بلکہ فضل کے اس دور میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جس کے زیادہ گناہ معافو ہیں وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے اور چونکہ یہ سمسی کی سلیبی موت کے وسیلہ سے اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہمارے بڑے گناہ اور پھاری گناہ اور ہر ایک گناہ جو ہمارا معاف ہوا ہے ضرور ہے کہ ہم اس سے زیادہ محبت دکھائیں یعنی دعیقی سے بھی بڑھ کر ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ یہ سمسی کہتے ہیں کہ جو اہم باتیں ہیں جو اہم اور بڑے فرائس ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے یعنی انصاف رحم خدا کے ساتھ تعلق لوگوں کے ساتھ تعلق یہ ضرور ہے کہ ان کو بھی پورا کیا جائے میکہ کی کتاب کے چھٹے باپ کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے کہ اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خدا بن تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تُو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے ضرور ہے کہ ہم چھوٹی باتوں میں بھی چھوٹے فرائس میں بھی خدا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ وفادار ہوں اور بڑے فرائس میں بھی خدا اور لوگوں کے ساتھ وفادار ہوں خدا آپ کو برکت دیا یہ ہم دعا مانگے مہربان باپ ہم یہ سمسی کے نام سے تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں اس نئی صبح کے لیے بھی اور گزرے وقتوں کی مدد اور محافظت کے لیے اور ہر وہ نعمت اور برکت جو تُو نے ہمیں دے رکھی ہے اس کے لیے ہم سب تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے برکت کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں منت کرتا ہوں کہ تیرا اسمان کھلا رہے اور ہر طرح کی مالی ضرورتیں روحانی ضرورتیں خاندانی ضرورتیں تعلیمی ضرورتیں پوری ہوں اور تیرے لوگ اے خدا ترقی کریں سرفرازی پائیں اور تیری تمجید کریں جو جسمانی طور پر کمزور بیمار اور لاچار ہیں میں ان کے لیے تاندرستی کی دعا کرتا ہوں ان کے لیے شفاہ مانگتا ہوں کیونکہ تُو شافی ہے خدا اپنے لوگوں پر رحم کر اور آج کا دن ہم ہر بات میں تیری مرسی پوری کریں جن جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوں یہ سمسی کے نام سے آمین میرا نام پاس میں بشارت ہے اور یہ بیگام آپ کو ایوانچالی کلچرز اٹک کی درف سے پیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے